آمیر بھای واپس آجاؤ یار ریٹائرمنٹ واپس لے لو پاکستان کے لیے ریٹائرمنٹ واپس لے لو پاکستانی فینس کے لیے ریٹائرمنٹ واپس لے لو ٢٠ ورلڈ کپ کھل لو ہمارے لیے پاکستانی فینس کے لیے محمد آمیر کیا کمال کی بولنگ ہے میں نہیں بلکہ پورا پاکستان بھی نہیں پوری دنیا جہاں جہاں کرکٹ فینس ہیں وہ آمیر کی بولنگ کے ایک بار پھر سے فین ہو گئے ہیں کیونکہ بہت کم موقع میں ملتا ہے کہ انہیں ہم بالنگ کرتا ہوا دیکھیں کیونکہ پاکستان کے لیے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور انٹرنیشن لیگز کبھی کبھار موقع میں انہوں نے دیکھنے کا لیکن پاکستان سوپر لیگز تو ضروری ہے دیکھنا اور جب آبیر وہاں پر بالنگ کریں اور اپنی ٹیم کو میچ جتوائیں کوئٹاک لیڈیٹر جو کہ دو تین سال سے سب سے نیچے رہ رہی ہے دونوں میچز جو آپ ون کر چکی ہے یاد ہے مجھے کیا کمال کی بالنگ کی تھی کیا زبرس انہوں نے کم رنز دے کر جو ہے وہ پریشر بیلڈ کیا تھا ظلمی پہ اور پھر جس طرح سے پچھلے میچ منہوں نے لاہور کے خلاف جس طرح سے آبیر نے جو ہے وہ شروع میں آورز کی بڑے رنز بچائے پھر آخر میں آکر بچائے کمال کی بالنگ کی ہے مطلب اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ آمیر ون آف تا بیس پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی بالنگ اس وقت جو بولر ہے اس کا نام محمد آمیر ہے اور میں اسی بات پر کہنا بھی چاہوں گا کہ آمیر بھائی واپس آجاو یار ریٹائرمنٹ واپس لے لو پاکستان کے لیے ریٹائرمنٹ واپس لے لو پاکستانی فینس کے لیے ریٹائرمنٹ واپس لے لو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیل لو ہمارے لیے پاکستانی فینس کے لیے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت ٹی ٹوئنٹی بولر سے ہمارے نسیم شاہ کے علاوہ وہ یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نہیں جتوا سکتے ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے گو کے تھی یہ میچز جتوا رہے تھے ٹی ٹوئنٹی ہمارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا تھا لیکن اس وقت موجودہ صورتحال دیکھیں تو حارس رعوف ہوں شاہین شاہ آفریدی ہوں زمان خان ہوں یا پھر اور شاہنواز رانی آپ لے لو وسیم جونیر لے لو حسنین لے لو ان کے اوپر آپ ریلائن نہیں کر سکتے شاہین شاہ کیا آپ اوپر کر سکتے تھے لیکن وہ آوٹ آف فارم مسلسل چل رہے ہیں اور ان کا پیس مسلسل گر رہا ہے اور وہ شاید بلے بازوں نے بھی ان کو جو ہے نا پکڑ لیا ہے اب وہ پہلے آورالی وکٹے بھی ان کو نہیں مر لیں تو اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے محمد آمر کا گزشتہ دنوں جب ظلمی کے خلاف میچ ہوا تھا کوئٹا کا جو انٹریکشن ہوا ان کا لاہور میں تو ایک صحافی نے سوال بھی کیا تھا کہ آمر بھئی آپ واپس آ رہے ہیں فینس کی بڑی خواہش ہے کہ آپ واپس آئیں پاکستان کے لیے کھیلے تو آمر جو ہے وہ سوال کو گھما گئے انہوں نے واضح جواب نہیں دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جانتا مجھے لگتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کرپورڈ آفیشلی ان کو خود کہے کہ یار آپ واپس آؤ تو پھر تو شاید وہ آ جائیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یار پاکستان کی کھٹ بورڈ میں آ کے اتنی یہاں پر آ کر سیاست ہوتی ہے اتنی پولیٹکس ہوتی ہے اور ٹیم سے کب نکالنا ہے کب رکھنا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا نکال دیا تو کوئی بتاتا نہیں ہے واپس لے کے آگے تو کوئی بتاتا نہیں ہے ٹیم سے ٹروپ کر دیا پلائنگ 11 سے تو کوئی نہیں بتاتا پلائنگ 11 میں شامل کر لیا تو کوئی نہیں بتاتا تو شاید انہیں لگتا ہے پاکستان کی کرکٹ بورڈ کی جو پولیٹکس ہے اس سے وہ دور رہنا چاہتے ہیں اور اپنا بس اپنی پیسے کمانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو جو ہے وہ فیڈ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آزادہ نہ کھلیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پاکستان کے لیے واپس آنا ہوگا اور اس میں شاہین کو بھی کردار دا کرنا ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسین نکوی اور چیف سیلیکٹر وحاب ریاض بھی اگر ان سے بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ آمیر جو ہے اس بات کو دنائی کریں گے اور وہ پاکستان کے لیے واپس نہیں آئے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے اور اگر آمیر آتا ہے تو پھر پاکستان کے بعد تو بیٹنگ تو پوری ہے بولرز کا مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ٹیم کو ورلڈ گپ میں کوئی ٹروفی جو ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے اوورال اس وقت اگر ہم محمد آمیر کے جو پشلے دس میچز ہیں کیونکہ ہم بہت لمبا نہیں جائیں گے پشلے دس اس میں چھوڑا وکٹے ہیں بارہ چھوڑا وکٹے ہیں ان کی اور ان چھوڑا وکٹوں کے علاوہ آمیر نے جو بولنگ کیا نا وہ میچ جتوانے والی کی ہے آخری آورز میں ڈیتھ آورز میں کم رنز دیکھیں جہاں بڑے سے بڑا جو بولر نا وہ مار کھا رہا ہے وہاں آمیر بچ رہا ہے اور وہاں پر وہ وکٹ بھی لے رہا ہے وہاں پر وہ اپنی ورائیٹی یوز کر رہا ہے وہاں پر اپنا وہ دماغ لڑا رہا ہے اور وہ میچ ون کروا رہا ہے اور اس وقت آمیر یقین دور پاکستان ٹیم کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آمیر کو واپس آنا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آمیر کو واپس پاکستان ٹیم میں آنا چاہیے کیا وہ تی ٹونٹی ورلڈ کے کپ کے لیے آمیر کو اپنی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ واپس لینی چاہیے کومنٹ کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں ہم دیکھیں گے کہ کون کون جو ہے وہ آمیر کا فین ہے اس وقت اگر ہم اوورال جو آمیر کا کیلئر ہے اس کے پر نظر ڈالے کر کروں نے دو تین سال پہلے جو اپنی ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور وہ پاکستان کے لیے نہیں کھیل پا رہے آمیر آل انہوں نے پاکستان کے لیے 36 تیس میچز کھیلے ہیں اور 119 وقت حاصل کی ہیں اوڈی آئی کی بات کی جائے تو 61 میچز کھیلے ہیں اور اس میں 81 وقت ہیں اور ٹی ٹونٹی کے اگر بات ہم کریں انٹرائشنل میچز کی 50 میچز ہیں اور 69 وقت ہیں اوورال ٹی ٹونٹی جو کے انٹرائشنل لیگز ہیں لیگز وغیرہ میں وہ کھیلتے ہیں 270 میچز ہیں اور 317 وقت ہیں آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کتنی بہترین ان کی جو ہے وہ بالنگ ہے اور کیا زبرس وہ بالر ہے اور اب بھی دمہم ہے آمیر میں اب بھی دمہم ہے سپیڈ بھی اچھی ہے فرائیٹی بھی ہے دماغ بھی یوز کرتے ہیں اور ٹی ٹونٹی میں جتنا اس وقت آمیر کے عباس ایکسپیرینس ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ٹوفی جتوانے میں بہت بڑا کردار اس کا ہو سکتا ہے کیا آمیر واپس آئے گا یہ سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کا جواب ہمیں کم ملتا ہے